السلام علیکم ویوریس ڈاکٹر بلزار علی آج میرا موضوع ہے سردیاں اور دل کے مریض دل کے مریض سارے تو سردیوں میں دل کے مریضوں کو کیا احتیاط کرنا چاہیے کیا خیال کرنا چاہیے چاہے ان کے جو بلاسٹیوی ہوئی ہوئی ہو بائی پاس ہوئے ہو ان کے دل کے وال چینج ہوئے ہو یا دل کے پتھے کمزور ہو ان سارے مریضوں کو کیا خیال رکھنا چاہیے بلڈ پریشر جن کو بلڈ پریشر ہے ہائی بلڈ پریشر ان کو کیا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پورے جسم کی شریعانیں ہیں وہ سکر جاتی ہیں تنگ ہوتی ہیں نیرو ہوتی ہیں تو اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو سارے یہ دل کے مریض انجو پلاسٹیوی ہو یا ہارٹ اٹیک ہوئے ہو پہلے بائی پاس ہوئے ہو ان کو دوبارہ تکلیف آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں سب سے پہلا تو میرا مشورہ ہے کہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان کو ایک ویزٹ لازم کرائیں تاکہ وہ آپ کی دوائیوں میں ایجیسمنٹ کرے ردو بدل کرے اور آپ کو احتیاط بتا دے پہلا ایک دام اور جو ڈاکٹروں تک نہیں جا سکتے تو وہ اپنی دوائیوں کے لحاظ سے ایک تو جو دوائیاں بلڈ پریشر کیے ہو سکتے اس کا ڈوز بڑھنا پڑے دوسرا دوائی ریگولر کھائے تیسرا سردیوں میں جن کے دل کے پٹھے کمدورے وہ پانی کم بھییں گے پانی بہت زیادہ پانی یعنی چائے پانی جوس جو پانی کی صورت میں لیکٹ وہ بہت زیادہ استعمال نہ کریں کم کر دیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات سردی سے بچیں اگر ویسے تو کراچی میں تو اتنی سردی آتی نہیں لیکن جب آئے گی پندرہ دن دس دن جو بھی تو سردی سے بچنا ہے جس جو ارلی ماننگ ہے یا رات کے جو اسٹارٹ ہے اس میں کوشش کریں گئے ضروری باہر نہ نکلیں اور نکلیں تو کور کر کے نکلیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ڈاکٹر بلگار علی